موسیقی 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 نہیں سر میں ابھی تک پڑھائی کرتا تھا ابھی پڑھائی بند کر کے میرا اس میں اوترنے کا ایرادہ ہے یہ ہی سوچتا تھا کہ یہ میرا بیجنس بڑھانا چاہتا ہوں چلے یہاں پر کیسے شروعات کی جا سکتی ہے بلون سے سی پر رائے لے لیتے ہیں بلون جی آپ نے یہاں پر ان کا پرشن سنا دودھ سپلائی کا کاروبار آپ شروع کرنا چاہتے ہیں فیلحال یہاں پر پڑھائی کر رہے تو کیا بینک کمفرٹیبل ہوگا لون دینے کے لیے اور اگر ایسی کوئی یوجنا جو سرکاری بینکوں نے یہاں پر نکال رکھی ہو جن سے ان کو یہاں پر کچھ مدد مل پائے دیکھیں ایسا ہے رجت جی وینود جی کے لیے جو ناباد ہے انہوں نے ایک اپنا ڈیری انٹرپرنر ڈیولپمنٹ سکیم چالو کیا ایک سپٹیمبر دو ازادہ سے اس کے تحت آپ کو جو ڈیری کا پارلر لگانا ہو یا دودھ دینے والے پشو پالنے ہو یا کولڈ سٹوریج رکھنا ہو ٹرانسپورٹیشن کرنا ہو تو پینتالیس ہزار روپے سے لے کے ڈس لاکھ روپے تک کا لون ملتا ہے اس میں کیا ہے کہ جو شیڈول کا شیڈول ٹرائب ہے ان کو تین تیس پرسنٹ کی کیپیٹل سبشیڈی ہے اور باقی لوگوں کو پچیس پرسنٹ کی سبشیڈی ہے اور جتنی جو ریکوارمنٹ ہے کوست ہے اس کا دس نائنٹی پرسنٹ تک فائننس ہو جاتا ہے دس پرسنٹ ان کو خود کی جیب سے لگانا پڑے گا تو یہ جو ناباد ہے وہ ایمپلیمنٹنگ ایجنسی اور یہ جو سٹیٹ کوپریٹیب بینکس ہے اور جو کمرشل بینک ہیں ان کے تھرو اپریٹ کرتے ہیں تو ان کے آس پرس اگر کوئی بینک ہو اور وہاں جا کے اگر یہ انکواری کرے کہ یہ سکیم جو ہے ناباد کہ اس کے تحت ان کو لون مل سکتا ہے میرے حساب سے ان کو ملنا چاہیے برونجی مطلب کوئی بھی یہاں پر جائے اور اگر یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہو تو اس کو لون ملنے میں دکت نہیں ہوگی پر کیا کچھ یہاں پر بینک کو کچھ پروف دینے ہوں گے یا پھر بینک کچھ یہاں پر دستاویزو کی مانگ کر سکتا ہے نارملی بینک جیسے بیسک کی وائیسی ڈیٹیلز ہے یا جیسے انکم کے پروف مان سکتے ہیں پر چونکہ یہ ناباد کی سکیم اور ڈیری ڈیولپمنٹ کے لیے تو ہو سکتا ہے کہ پرانا ایکسپیرنس بگرے نہیں مانگے پر ان کی جو خود کی جو پروف اپ آئیڈنٹی ہے وہ دینا پڑے گا اور ان کو بھلے لمبا چوڑا پروڈیکٹ ریپورٹ نہیں پر ان کو کچھ نہیں کچھ پروڈیکشن جیرور بینک کو سب میٹ کرنا پڑے گا کہ یہ وہ پشو پالن کریں گے تو ان کو کتنی آئے ہوگی اور وہ جو بینک سے لون لیں گے چلے اگلے پرشنے کیوں اور بھڑتے ہیں اور وجہ بھارتی جی کا یہ پرشن ہے دہرہ دون سے ان کا پرشنہ آیا ہے اور پلوٹ کھریدنے کے لیے یہاں پر یہ لون لینا چاہتے ہیں اور اس پر آپ کا نظریہ جاننا چاہتے ہیں انہوں نے بتایا کہ ان کی اور ان کی پتنے کی ملا کر جو منتھلی سالری بیٹھتی ہو لگو پچاس دار کے اس پاس بیٹھتی ہے اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ چار لاکھ کا پلوٹ کھریدنے کے لیے کیا ان کو بینک یہاں پر لون دے گا اور دے گا تو یہاں پر کتنا لون سپانسر ہو سکتا ہے پلوٹ کھریدنے کے لیے آپ کیا مانتے ہیں یہاں پر کیا کچھ امپورٹنٹ پیرامیٹرز رہتے ہیں جس پر بینک نظر رکے چلیں گے تاکہ ان کو اور آپ کیا مانتے ہیں اتنی زیادہ نے ان کو بتایا اور لون کافی کم ہے یہاں پر چار لاکھ ہے یہاں پر مل جائے گا کوئی دکت نہیں ہوگی کیسے آگے بڑھنا چاہیے دیکھیں رجت جی ایسا ہے کہ جو انکم کے آدھار پہ تو ان کو پچیس لاکھ تک کا لون آرام سے مل سکتا ہے ان کا تو جیسے پلوٹ ہے وہ چار لاکھ کئی ہے پر پلوٹ کے لون پر سے پلوٹ لون دینے میں بینک اتنی کمپرٹیبل نہیں ہوتی ہے تو یا تو جو پلوٹ ہے اگر وہ کوئی اپروڈ گورنمنٹ کا انسٹوٹیشن ہے یا کوئی اپروڈ بیلڈر وغیرے ہے ڈبلوپ پر ہے اس کا ہوگا تو لون مل سکتا ہے پر اس میں دیکھیں دو چار چیزیں ایک تو ان کو جو مارجین بنی ہے جو ان کا خود کا کانٹریبویشن ہے وہ تیس سے چالیس پرسنٹ ہوگا تینیور بھی جو ہوم لون جتنا لنبا بیس ایک سال بیس تیس سال جتنا نہیں رہتا ہے انٹرسٹ بھی زیادہ دینا پڑتا ہے پرنٹو کر ان کا پلاننگ اس پلوٹ پہ انڈیو کور کنسٹرکشن کروانے کا ہو تو میرا سجیشن رہے گا کہ ان کو کمپوزٹ لون لے لینا چاہیے تو اس سے ان کو انکم ٹیکس کے بھی بینیپٹ ملیں گے لنبا ٹینیور بھی ملے گا ریٹ آف انٹرسٹ بھی اچھا ملے گا پر کیا بلوان جی ہاں پر ریٹ آف انٹرسٹ آم ہوم لون کے مقابلے ہاں پر تھوڑے زیادہ رہتے ہیں اگر پلوٹ پر لون چاہیے ہو تو پلوٹ کے لیے لون چاہیے ہو ہاں پلوٹ لون اور ایک تو ریٹ آف انٹرسٹ بھی زیادہ ہے جیسے میں نے بتایا سب بینک دینے کو تیار بھی نہیں ہوتی ہوم لون کا تو جیسے آپ کہیں بھی جاؤ تو آپ کو ہوم لون آسانی سے مل جاتا ہے پر پلوٹ لون پراپٹ کرنے میں ان کو مشکل ہوئے گی تو میرا سجابہ کیا کروں گا ultimately construction کرنے کا بیچار ہو پروگرام میں تو ان کو کمپوزٹ لون کے لیے application کرنی چاہیے جس میں ان کی یہ پلوٹ کی کسٹ اور کنسٹرکشن کی کسٹ دونوں کور ہو جائے گی چلے تو کمپوزٹ لون پر لینے پر وچار کر سکتے ہیں اس میں پلوٹ کے لیے اور ساتھ کنسٹرکشن کے لیے آپ کو ایک اٹھے ایک ساتھ یہاں پر بینک لون دیتا ہے چلے اسی بیچ Vijay بھارتی جی کپرشنک بیاد یہاں پر Vijay گھڑوی جی ہمارے ساتھ امدباد سے لین پر موجود ہیں Vijay جی نمسکار سواگت ہے آپ کا جی پوچھے آپ کا پرشن سر ایک چلی مجھے ایٹ سیکٹر میں کچھ ایٹی سیکٹر میں کچھ ایٹی سیکٹر کے لیے لانچ ہیے تھی ایک سے دو لاغ کے بیچ اندر تو کونسی بینک اچھی رہے گی میرے لیے اور اس کے لیے کچھ سیکیورٹی دینی پڑتی ہے یا نہیں دینی پڑتی ہے یا پھر میں اسے ریپیمنٹ کیسے کر پاؤں گا یہ سب جاننا تھا مجھے اور میں ابھی حال میں ایک جاپ کر رہا ہوں پرائیویٹ سیکٹر میں میری تنخہ چھے ہزار کے آس پاس ہے تو مجھے وہ کیسے میں کیسے سے پیمنٹ بھی پیمنٹ کر پاؤں گا اور مجھے دو لاکھ کے آس پاس لون چاہتے ہیں جی بی جی جی آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں کسی یونیورسٹی کے تھروں آپ کا داخلہ ہوا ہے کس کالج میں آپ یہ کورس کرنا چاہتے ہیں نہیں میں پرائیویٹ سیکٹر میں کرنا چاہتا ہوں نیٹ کے لیے آپ یہاں پر لون لینا چاہتے ہیں اس سے کورس کرنا چاہتے ہیں آپ نے کیا کر رکھا ہے گریجویٹ ہیں آپ نہیں میں نے پرائیویٹ کیا ہوا ہے چلی یہاں پر بلون جی نیٹ میں کورس کرنا چاہتے ہیں بینک کیا یہاں پر کمفیٹیبل ہوگا ان کو لون دینے کے لیے ایک سے دو لاکھ کا لون چاہیے اور ریڈی یہاں پر کمائی بھی ہے ان کے لیے ساتھ زہر میں نے کماتے بھی ہیں تو کیا اس طرق پر ان کو بینک کمپیٹیبی لون دے دے گا ویجیز ہی ایسا ہے کہ ان کو تو دو لاکھ کا لون ہی چھی تو جو ایڈیوکیشن لون کی گائیڈ لائنس ہے اس کے سب سے چار لاکھ کا لون تو بینہ کولیٹرل سیکیوریٹی انسیس کیے بینک دے سکتی ہے جیدہ سے جیدہ پیرنٹس کو کو بہر اور یا گرینٹر بنانے کے لیے انسیس کر سکتی ہے پر ان کو جو نائی ایٹی میں ہی چاہ کے انکوائری کرنی پڑے گی کہ ان کا کسی بینک کے ساتھ ٹائی اپ ہے کیا تو وہ اس بینک کو اپروچ کریں گے تو ان کو یہ ایڈیوکیشن لون مل جائے گا مطبع جو بھی آپ کو ایڈیوکیشن کورس کرنا ہے وہ اپروڈ ہونا چاہیے یونیورسٹی سے اپلیٹیڈ ہونا چاہیے یا جیسے کمپیٹر کا جو کورس ہے وہ دیپارٹمنٹ اپ ایلیکٹرونکس کے دورہ اپروڈ ہونا چاہیے تو وہ نائی ایٹی کو ہی جا کے پوچھنا چاہیے ان کو کی کوئی بینک کے ساتھ ان کا ٹائی اپ ہے جہاں سے ان کو یہ ایڈیوکیشن لون مل جائے گا یہ کورس کرنے کے لیے عام طور پر کیا ایسی نیجی کورس کرنے کے لیے کیونکہ کافی ہاں پر کمپیوٹر سینٹرز ہیں بلون جی بچے ہاں پر پڑھائی بھی کرتے ہیں تو کیا ویسے عام طور پر اگر کچھ ٹائی اپ نہ ہو اس والے کیندر کا اس والے کورس کا کچھ ٹائی اپ یہاں پر نہ کیا ہو تو کیا یہاں پر ویسے کمفرٹیبل ہوتا ہے بینک اس طریقے کے لون دینے میں نہیں اگر ٹائی اپ نہیں ہے اگر اپروڈ نہیں ہے انڈین بینک اسوشیشن کے دوارا تو بینک لون نہیں دے گا ایسے کورس کرنے کے لیے جیسے آپ بتا رہے ہیں کوئی پرائیوٹ انسٹویشن کا ہے یہاں پر اپنے بینک سے بھی جس میں آپ پر اکاؤنٹ ہے وہاں سے بھی آپ پوچھتاچ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کو آگے بڑھنا پڑے گا یہاں پر آتھر ہے یہاں پر جو یونیورسٹیز ہیں جب وہ مانتا پرابت ہوتی ہیں تو اسی کے لیے ہاں پر ایجوکیشن لون دینے میں بینک کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں چلیسی نوٹ پر ایک چھوٹے سے بریک کے لیے رکھتے ہیں جل لوٹیں گے آپ دیکھتے رہے ہیں مانیگرو بریک کے بعد مانیگرو میں آپ کا سواگت ہے آج بلوان جین جی ہمارے سے جڑے ہیں cfo اپنا پیسہ ڈاٹ کام کے آپ کے لون سسنبند پرشنوں کے جواب دینے کے لیے اور اگر آپ بھی ہمارے ایکسپرٹ سے ایڈوائز لینا چاہتے ہیں لون سسنبند کوئی بھی پرشنے پوچھنا چاہتے ہیں شو کے ایک حصہ بننا چاہتے ہیں صحیح کا کافی سیمپل ہے moneyguru.znetwork.com ہمارا ایمیل ایڈی ہے ڈیٹیل پرشنے لکھ کے بھیجیں اپنا کانٹاک نمبر منشن ضرور کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ آپ ہمیں ایس ایم ایس بھی کر سکتے ہیں موبائل کے ٹیکس رائٹنگ میسید باکس میں جائیں کرز کے آرز ایٹ کرز لکھیں اس کے بعد اپنا لون سے جڑاوہ کوئی بھی پرشنے لکھ کر ہمیں بھیج سکتے ہیں پانچ ساتھ پانچ پر وشارل اگروال جی اس سے میں ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں مہاراشترا سے وشارل جی نمسکار سواغت ہے آپ کا زی بزنس میں ہوم لون پر کیا پرشن پوچھنے چاہتے ہیں نمسکار صاحب میرا نام وشارل اگروال ہے میں مہاراشترا کے رولر پلیس اکولا سے بات کرنا ہوں جی رولر پلیس میں کافی جگہ پر کیا ہے سمال ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آپ پروپرٹی اپنے ریلیٹیو یا کسی کزینز کی لیتے ہو تو بینک آپ کو ہاؤزنگ لون فائنانس یا کسی بھی درگہ فائنانس نہیں کرتی ہے کسی نہ ہوتا ہے کہ آپ پروپرٹی ریلیٹیو سے لے رہے ہو تو یہ ہم فائنانس نہیں کرتے اس کیس میں ریلیٹیو شاید آپ کے بلڈ ریلیشن میں ہو یا درکھ کزینز بھی ہو تو بینک ہمیں فائنانس نہیں کرتی ہے آپ خود کوئی پروپرٹی کرینا چاہتے ہیں اپنے کلوز ریلیٹیو سے اور آپ نے بینکوں سے جا کے پوچھتاش بھی کی ہے ہاں جی میں نے سینٹرل بینک آف انڈیا میں بات کی تھی اس کی ایک ہی شاکر ہماری یہاں پہ ہے اس سے میں نے بات کی تھی انہوں نے کیا بتایا آپ کو کیسے آپ کو آگے بڑھنا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ یہ آپ کے کزینز ہے اس کیلئے ہم آپ کو فائنانس نہیں کر سکتے چلی آپ کو ایکسپرٹ ایڈوائز دلا دیتے ہیں اور بلوان جن جی کا کیا ویو ہے بلوان جن کا یہ کہنا ہے کہ کلوز ریلیٹیو سے اگر پروپرٹی آپ خریدیں تو بینک اتنے کمفرٹیبل نہیں ہوتے ہیں لون دینے میں کیا آر بے کی گارڈ لائنز کے مطابق یہ یہاں پر بینک کو کا یہ سٹیپ اٹھایا جاتا ہے کہ کلوز ریلیٹیو سے اگر آپ نے پروپرٹی لی تو بینک اس میں لون نہیں دیں گے یا پھر ان کو لون مل سکتا ہے ان کو کہاں پر سمپر کرنا چاہیے اور کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے دیکھئے رجید جی ایسا ہے کہ جہاں تک میری جانکاری ہے اس کے حساب سے ریلیٹیو کا کوئی انسٹرکشن نہیں ہے کہ آپ کلوز ریلیٹیو سے مکان نہیں خرید سکتے ہیں اور اس پر بینک فیننس نہیں کر سکتی پرنتو کیا ہوتا ہے نارمالی بینک کمپرٹیبل نہیں ہوتی ہے پرنتو اگر جو پروپرٹی آپ خرید رہے ہیں اس کا ویلیوشن بگرے برابر ہے اور اگر آپ یہ پروو کر سکتے ہیں کہ یہ صرف فنڈ جنریٹ کرنے کے لیے ہی نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ ہوم لون بہت سسے ریٹ پر ملتا ہے اگر آپ بینک کو کنوینس کر سکتے ہیں بینک کو آپ کونفیڈنس میں لے لیجئے ان کو بتا دیجئے کہ یہ جینیون ٹرانجیکشن ہے تو میرے حساب سے آپ کو پرابلم ہونی نہیں چاہیے اور اگر پرابلم ہوتی ہے تو آپ ان کو بینک کو ریکویسٹ کریے کہ آپ کو رائٹنگ میں یہ ریجن بتائیں گے کہ یہ ریجن ہے کر کے اور اس کا پھر آپ کو آپ کی بینک کی جو نوڈل آفیس ہے وہاں کمپلین کر سکتے ہیں اومبیٹسمن کو کمپلین کر سکتے ہیں مطلب بینک ہے نو ریجن ٹو ریفیوز یور لون از لونگ از کی یہ آپ کا ویلویشن برابر ہے اور اگر یہ شیم ٹرانجیکشن نہیں ہے پیسہ جھٹانے کے لیے چلے سی بھی اگلے ویور کے اور بڑھتے ہیں جو پرشنے پوچھنے کے لیے سمیں آفتاب جی مہاراشتہ سے لین پہ ہیں آفتاب جی سواغت ہے آپ کا زی بیزنس پہ آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا پرشنے سر بھائی یور مال کے بول رہا ہوں مہاراشتہ سے مجھے ہاؤسنگ لون لےنا ہے اور میری جو ریکوارمنٹ ہے جو میرا گروس منتلی انکم جو ہے وہ 54,000 کی قریب ہے اور ٹیک ہوم جو ہے میرا میرا باوت 34,000 ہے میں نے ہوم لون لے کے رکھا ہے اور کنزیمر لون لے رکھا ہے تو ریمیننگ اماؤنٹ کے لیے جیسے میری جو سرویس ہے وہ دس سال باقی ہے تو مجھے کیا اور ایک ہوم لون مل سکتا ہے اور اس کا اماؤنٹ کتنا ملے گا مجھے کتنا ایلیجیبل لون ہے کتنے اماؤنٹ کے لیے آپ نے آپ کے منچن کیا ہے جو جو آپ کے لونز رننگ ہیں اس کے جو ایمائے ہیں کل ایمائے سات ہزار روٹے ہے جی 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 چلیے بتا دیتے ہیں آپ کو جو ریمیننگ دس سال ہے ریٹائرمنٹ ہو جائے تب تک آپ کی لون کے پوری کشتیں چک جائیں بینک ایسا مانتے ہیں پر کس طریقے سے بلون جی آگے بڑھنا چاہیے دو لون آلریڈی یہاں پر چل رہے ہیں اور اب تیسرا لون ایک لینا چاہتے ہیں سات ہزار پریزنٹ یہاں پر ایمائے س بھر رہے ہیں ہر مہینے اور انہوں نے بتایا کہ چوان ہزار روپے ان کی کل سیلری ہے اور جو ٹیک ہوم سیلری چونتے ہزار کے آس پاس بیٹھتی تو کیا نیا لون مل سکتا ہے اور بینک کیا کمفریٹیبل ہوگا کہ دس سال کے لیے ایک اور لون انہیں دے دے دیکھیں آپ تب جی اچھا ایک تو میرے کو آپ کا جو فیگر ایٹ گروس سیلری اور نیٹ ٹیک ہوم سیلری میں چوپن ہزار اور چوتیس ہزار بیس ہزار کا ڈیڈکشن میرے کو سمجھ میں نہیں آرہ پھر بھی میں مان لیتا ہوں چوتیس ہزار آپ کی ٹیک ہوم سیلری ہے آپ کی جیسے عمر ہو گئی پچاس سال تو جیسے رجت جی نے بتایا کہ جو بینکس ہیں وہ لون اتنے پیریڈ تک کا دیتی ہے کہ جب آپ کی جو ریٹائر ہو جائے اس کے پہلے آپ کی لون چکتا ہو جائے تو اس حساب سے اور جو سیلریڈ لوگ ہیں ان کے لیے یہ ساٹھ سال کی ریٹائرمنٹ کی ایج بینکس پکڑتی ہے تو آپ کو دس سال کے لیے لون مل سکتا ہے اور آپ کا جو اگزیسٹنگ لون کا لائیبلیٹی ہے اور اس پہ لون پہ کتنا آؤٹسٹینڈنگ ہے وہ بھی آپ کی ایلیزیبلیٹی ڈیٹرمین کرنے میں بینک کو مدد کرے گا مطلب بینک جب بھی آپ کی کتنی ابھی یہ جو لون لینا ہے اس کے لیے کتنی ایلیزیبلیٹی بیٹھتی ہے اس کے ٹائم یہ آپ کی جو اگزیسٹنگ ہی امائی جا رہی ہے وہ کنسیڈر کرے گی تو جو فیگر آپ نے دیئے اس کے حساب سے میرے کو لگتا ہے آپ کا آٹھ لکھ کے حساب سے آٹھ لکھ دس سال کا دس پرسنٹ کے حساب سے لون مل سکتا اس سے زیادہ نہیں مل سکتا زیادہ زیادہ ایک دو لاکھ اوپر نیچے ہو جائے گا کیونکہ آپ کے پاس تینیور بھی کم ہے اور آپ کا جو اگزیسٹنگ لون ہے اس کے حساب سے آپ کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے وہ کم ہے کیونکہ بینک نورملی چالیس پرسنٹ آپ کی جو نیٹ ٹیک ہوم سیلری ہے اس کا چالیس پرسنٹ وہ کنسیڈر کرتی ہے کہ اس سے آپ اپنی یہ مہی بگیرے سرویس کر سکتے ہو تو چالیس پرسنٹ میں سے اگر یہ ساتھ ہزار نکال دیں گے تو آپ کی صرف الیجیبیلیٹی آٹھ لکھ کے آس پاس بنتی ہے چلی آفتاب جی آپ میرے ساتھ بنے ہوئے کیسے میں جی 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 آفتاب جی آپ سے جاننا ہی چاہیں گے کی آپ کی جو سیلری تھی وہ چونتی سزار تھی کی چوان ہزار کتنا آپ کو اس سے میں ٹیک ہوم سیلری ملتی ہے سر تیک ہوم چونتی سزار چونتی سزار تو اس حساب سے تو یہاں پر لگ بگ آٹھ لاغ تک ہے ہی آپ کو لون اور دس سال کے لئے مل سکتے جیسے بل بن جی نے کہا اور جیسے آپ نے بتایا تھا کہ چوان ہزار تو اس کے حساب سے لگ بگ 12 لاکھ تک کی لون کی راشی آپ کو اور بھی مل سکتے تھے آپ بینک سسم پر کر سکتے ہیں آپ کی ابھی ای 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 اور بھی آپ پیک کر سکتے ہیں اپنی سیلری کے حساب سے چلی اسے نوٹ پر چوٹی سے بریک لئے رکھتے ہیں جل لٹیں گے آپ دیکھتے رہی منی گرو بریک او منی گرو میں آپ کا سواگت ہے ہمارے آخری سیگمنٹ اور ہمارے ساتھ اس میں بلون جین جی جیڈے ہوئے ہیں اپنا پیسہ ڈاٹ کام سے آپ کے لون سے سمبندت پرشنوں کا جواب دینے کے لئے آپ یہ شو کا حصہ بنیں اپنے لون سے سمبندت کوئی پرشن ہمارے ایکسپرٹ سے آپ پوچھ سکتے ہیں ایکسپرٹ ایڈ بائیس لے سکتے ہیں منی گرو ایڈ دری ایڈ دری ایڈ ڈاٹ کام ہمارا ای میل ایڈی ہے اپنا پرشن لکھ کر بھیجیں کانٹاک نمبر مینشن ضرور کریں اس کے لئے آپ ہمیں ایس میس بھی کر سکتے ہیں ویل کے ٹیکس ریڈنگ میں سے باکس میں جائیں کرز لکھیں اور اپنا سوال لکھ کر ہمیں بھیجنے پانچ ساتھ پانچ ساتھ پانچ پر چلی بلون جی رینو جی کا پرشن دلی سے آیا ہے ای میل کے ذریعے اور LCD ٹی وی اور میوزک سسٹم کھرینا چاہتی ہیں اور مالز میں انہوں نے یہاں پر پوچھتا چکی تو یہاں پر ریٹیلرز کی کئی سکیمز ایسے ان کو مل گئی جو 0% فنانس جو سکیمز ہوتی ہیں اس پر ان کا پرشن ہے کہ اس کے تحت خریداری کرنا کیا ٹھیک رہتا ہے کہ نہیں اور آپ کی کیا صلاح ہے یہاں پر جب تک یہاں پر پروڈکٹ کے ویلیو کی پہلے ہی یہاں پر تلنا نہ کر لی جائے تو کیا ان سکیمز بلینڈی فالو کرنا کیا زیادہ آنے والے آپ مانتے ہیں کہ یہاں پر ایڈوائزیبل رہتا ہے یا پھر کچھ اس میں ہیڈن کاؤسٹ ہو سکتے ہیں جس کو گرہاک کو دھیان میں رکھنا چاہیے دیکھیں رجت جی ایسا ہے انگریزی میں ایک پروب ہے کہ کوئی بھی یہ جو کنجومر پروڈکٹ والی کمپنی آپ کو جیرو انٹریسٹ والا پروڈکٹ نہیں دے گی تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو پتہ لگانا ہے کہ آپ کی کیا کاؤسٹ ہے تو آپ ان کو دو پروڈکٹ پروڈکٹ پوچھ سکتے ہیں ایک تو پوچھ سکتی کہ کوئی ٹرانجیکشن کاؤسٹ یا پروسیسنگ کاؤسٹ ہے پہلے وہ جیرو انٹریسٹ بولیں گے پر آپ کے پروسیسنگ فیس کے نام سے آپ سے پیسہ لے لیں گے دوسرا پروڈکٹ آپ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ اگر میں لمسا پیمنٹ پورا کا پورا دے دیتا ہوں تو آپ میرے کو یہ پروڈکٹ پر کتنا ڈسکاؤنٹ دیں گے تو انواریابل آپ کو کچھ نہ کچھ ڈسکاؤنٹ جرور آفر کیا جائے گا تو جو اگر آپ یہ جیرو پرسن فیننس کے اندر لیتے ہیں تو شاید ہو سکتا آپ کو ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا یا پورا ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا تو وہ ایک کی جگہ دوسری جگہ کمپنسٹ ہو جاتا تو میرے ہی ساب سے مطلب پیور جیرو فیننس کوئی بھی سکیم آفیلیبل نہیں ہے پرندوقر یہ دونوں پرسن کا جواب فیوریبل ملتا ہے تو پھر وہ پروڈکٹ لے سکتے ہیں لون سے پر میرے ہی ساب سے لگتا نہیں کہ ایسا کوئی بھی پروڈکٹ ہوگا آپ کو اتلیس آپ کا جو ڈسکاؤنٹ وہ فورگو کرنا پڑے گا بلوان جی بہت بہت شکریہ آپ کا ہمارے سٹوڈیو میں آنے کے لیے اور یہاں پر درشکوں کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اور لون بزار کے اوپر چرچہ کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ فیل حال منی گوش بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے زیو بزنس آپ کا فائدہ نمشکر